نمسکار سواگت آپ سبی کا بیہار سماچار میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فڑا فڑ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارہ لائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں تجسوی نے منج سے کر دیا اعلان سواست بیواغ میں ساٹھ ہزار لوگوں کو ملے گے سرکاری نوکری جہاں بیہار میں نوکری کے انتجار کر رہی واہو کے لئے اچھی کبار ہے سرکار جلدی سواست بیواغ میں ساٹھ ہزار پدوں کی نیوکتی کے لئے پرکریہ شروع کرنے جا رہی ہے اس بات کی جانکاری بیہار کے ڈپٹی سی ایم اور سواست منترے تجسوی آدھو نے سکروبار کو دی ہے داراصل موکری منترے نیتیس کمار اور ڈپٹی سی ایم تجسوی آدھو بیہار کے پہلے منٹر ہسپیٹل ادھاٹن کرنے کے لئے آرہ پہنچے تھے وہاں آویجیت کائرکرم کو سمدھت کرتے ہوئے تجسوی آدھو نے کہا کہ سرکار جلدی سواست بیواغ میں ریکت پڑے پدوں کو بھرے گی تجسوی نے بتائی کہ فیلال سترہ ہزار پدوں کے لئے بیگاپن جاری کر دیا گیا ہے اور جلدی سواست بیواغ میں کھالی پڑے ساٹھ ہجار پدوں کی نکتی کی پرکریاں شروع کر دی جائے گی تجسوی نے بتائی کہ سال کے ان تک پابلک ہیلتھ منیجمنٹ کیڈر کا سریجن کر لیا جائے گا جس میں بیہار کے واہو بیروزگار کو نوکری کے لئے اوسر ملیں گے وہیں ہر وارڈ کے لئے آسا کر کرتاو کا چین کیا جائے گا قریب ساٹھ ہجار صدق رکتیوں کو بھرنے کی کروائی کی جاری ہے سواست بیواغ میں جتنی بھی رکتیا ہے اس نے بھرنے کی کروائی کی جاری ہے لگوک سترہ آجار پدوں کیلئے بھی گاپن نکالا جا چکا ہے اس دوران تجسوی ادب نے ڈیوٹی پر موجود نہیں رہنے والے ڈاکٹروں اور سواست کرمیوں کو چیتاؤں نہیں بھی دی انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ہسپتال نہیں جائیں گے تو لوگوں کا علاج کیسے ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ایسے ڈاکٹر بھی ہے جو سالو سالو آنوپاسیت رہتے ہیں تجسوی نے کہا کہ بیہار میں اب گریبوں کے سرکار اس لئے لاپار وہی برداس نہیں کی جائے گی باری خبر میں دیکھیں بیہار میں اگلے کچھ دنوں تک باریس رہے گا مہربان موسم بیواغ نے پچیس جیلوں میں کیا بجرپات کا لٹ جہاں بیہار میں نے دنوں موسم کا مجاج بدلہ ہوا ہے پرتی دن جھما جم باریس ہو رہی ہے وہیں موسم بیواغ نے اگلے چوبیس گھنٹے کے لیے اتر بیہار کے کچھ جیلوں میں برسات ہونے کے آثار جاتائے ہیں ساتھی پچیس جیلوں میں بجرپات کا لٹ بھی جاری کیا گیا ہے آئی ایم ڈی پڑھنا کے مطابق اچھی باریس کے لیے جروری ٹرف لائن بیہار پر مہربان ہے اتریا اور دچنی بیہار میں یہ ٹرف لائن لگاتار آ اور جا رہی ہے محسام بیواغ کے ڈی جی ڈاکٹر مرطنجے مہاپاتر کا کل پڑھنا میں آگمن ہوا ہے مہاپاتر نے ایک پریس وارتہ کا اوجن کیا مہاپاتر نے بتایا کہ اس سال بیہار میں مانسون کی ستھی اچھی نہیں رہی ہے اس سال جولائی اور اگس میں جتنی باریس ہونی چاہیے اتنی اچھی باریس نہیں ہوئی ہے لیکن اگس کے انتیم سبتہ اور خاص کر کر ستمبر میں مانسون نے اپنی گتی پکڑی ہے جس کی وجہ سے اچھی باریس ریکورڈ کیا گیا ہے آنے والے چھے سے سات دنوں میں بیہار میں اچھی باریس کے امید ہے خبر میں دیکھیں یوپی کے فولپور سے چناؤ لڑیں گے نتیس کمار جی ڈوئی ادکچ بولے امبیٹ کر نگر اور مرجا پور سے بھی افر پیکے کو بتایا بھی اپاری جہاں نتیس کمار یوپی کے فولپور امبیٹ کر نگر یا پھر مرجا پور سے چناؤ لڑ سکتے ہیں جی ڈوئی کے راشتی ادکچ لالان سنگھ نے کہا ہے کہ ان تینوں جگہوں سے کارکرتاؤں کے اچھا ہے کہ نتیس کمار وہاں سے لوگ سبا کا چناؤ لڑی یہی نہی میڈیا سے باتچیت میں جی ڈوئی کے راشتی ادکچ لالان سنگھ نے پیکے کو ویہ پاری اور بی جے پی کا ایجنٹ بتایا ہے داراصل نتیس اور پیکے کی ملاقات کے بعد بیپکچی ایکتہ اور دوزار چوبیس میں لوگ سبا چناؤ کو لے کر سرگرمی یا تیج ہونے لگی ہے میڈیا سے باتچیت میں لالان سنگھ نے کہا کہ سیام نتیس کمار کے لیے کئی راجزوں سے وہاں کے کارکرتاؤں نے چناؤ لڑنے کے لیے آمانترت کیا ہے اتر پردیش کے پھولپور لوگ سبا سیڑ سے چناؤ لڑنے کے سوال پر لالان سنگھ نے کہا کہ پھولپور کی جنتہ نتیس کمار کو چاہتی ہے ان کا ہم سمان کرتے ہیں لیکن نتیس جی چناؤ لڑیں گے یا نہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ سبا چناؤ ہونے میں 20 مہنے کے دیری ہے یہ وہاں کے کارکرتاؤ کو نتیس کمار کے پرتیپریے میں انہوں نے بتائے کہ نتیس کمار کو اتر پردیش میں کئی اور سیڑ سے بھی چناؤ لڑنے کا افار آیا ہے آم بیٹکن نگر سے بھی پرستاو آیا ہے مرجاپور سے بھی پرستاو آیا ہے ابھی ہم اس معاملے پر کچھ نہیں کہیں گے لیکن اتنا تائی ہے کہ اتر پردیش بڑا راج ہے اور اگر اکلیس یادو اور نتیس کمار مل جائے تو ماحول پوری طرح سے بدل جائے گا باڑی خبر میں دیکھیں مصبت میں فرسید تجسوی یادو سی بی آئی نے اس کی جامانت رد کرنے کے لئے کوٹ میں عرجی لگائی جہاں بیہار کے ڈپٹیس سے ہم تجسوی پرست یادو سی بی آئی نے تجسوی یادو کی جامانت رد کرنے کے لئے کوٹ میں عرجی لگائی ہے کوٹ نے اگر سی بی آئی کی عرجی منجور کر لی تو تجسوی پرست یادو کو جیل جانا پڑ سکتا ہے سی بی آئی کی عرجی کے بعد سی بی آئی کی سپیسل جاج گیتانجلی گویل نے تجسوی یادو کو نوٹیس جاری کیا ہے کوٹ نے تجسوی سے جواب مانگا ہے کہ کیوں نہیں ان کی جامانت رد کر دی جائے سی بی آئی سوطروں سے مل رہے جانکاری کے مطابق سی بی آئی نے آئی 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 سٹیسی گھوٹالے میں جامانت پر رہا ہوئے تجسوی کی جامانت رد کرنے کے لئے یاچی کا دائر کی ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دی کہ آئی 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 سٹیسی ٹینڈر گھوٹالے ماملے میں تجسوی 2018 سے جامانت پر ہے سی بی آئی تجسوی یادو سمیت دوسرے آروپیوں کے خلاب آئی پی سی کے دھارہ چار سو بیس ایک سو بیسوی اور بھشتچار نیرودہ کا دینیم کی بیوین دھاراؤں کے تحت آروپ پتر داکل کر چکی ہے این دھاراؤں میں تجسوی کے لئے کافی مسکل کھڑی ہو سکتی ہے کوڑ میں اس ماملے کے ڈرائیل کے دوران پریابد سبوت اور گواہ سامنے آتے ہیں تو تجسوی یادو کو ساتھ سال کی سجا ہو سکتی ہے فیلال 2018 سے بھی اس ماملے میں جامانت پر چل رہے ہیں باڑی خبر میں دیکھیں بیہار کے پہلے مینٹل ہاسپیڈل کا سیم نیتیس نے کیا اُدھگاٹن ڈیپٹی سیم بھی رہے موجود جہاں بیہار کا پہلے مینٹل ہاسپیڈل بان کر پوری طرح سے تیار ہو گیا ہے موکی منترین نیتیس کمار نے کل سکروار کو بوجھپور جلے کے کوئلوار مینٹل ہاسپیڈل کو اُدھگاٹن کیا آپ کے جانکارے کے لئے بتا دیکھیں یہ راج بھر میں ایک لوتا مان سنگ آروئی کے سالہ ہوگا سیم نیتیس کے ساتھ ڈیپٹی سیم تجسو یادو بھی موجود رہے اس ہاسپیڈل میں کل دوسو بہتر بیڑ کا نیرمان ہوا ہے جو تامین لڈو کی کمپنی دوارہ بنایا گیا ہے باڑی خبر میں دیکھیں اگلے مہینے بیہار دوری پر آ سکتے ہیں پی ایم موڈی فٹی لاجر پلان کا کرنگ اُدھگاٹن جہاں پردھان مانتری نریندر موڈی اگلے مہینے بیہار دوری پر آ سکتے ہیں پی ایم موڈی بیگوش رائی سید ہندوستان اُرورک اوام رسائن لیمیٹیڈ کے فٹی لاجر پلان کا اُدھگاٹن کریں گے اس بات کے جانکاری پڑنا پہنچے کنڈرے رسائن اوام اُرورک راج مانتری بھاگواند کھوانے دی ہے آپ کو بتا دیکھیں کہ سال 2019 میں پی ایم نریندر موڈی نے بارونی فٹی لاجر پلان کا ادھار سلا رکھی تھی اسے پلان سے اکٹوبر مہینے سے اتبادن شروع ہو جائے گا جس سے کسانوں کو سستے داری اوریا اپلاپ دو سکے گا ایک دیوستے بیہار دوری پر پہنچے کنڈرے رسائن اوام اُرورک راج مانتری بھاگواند کھوانے بتائی کہ انہوں نے بارونی کے اوریا پلان کا دورہ کیا ہے آنے والے ہفتے دو ہفتے کی بیتر یہاں سے اتبادن شروع ہو جائے گا اکٹوبر مہینے میں پردھان منتری نریندر موڈی اسے فٹی لاجر پلان کا ادھار سکتے ہیں باڑی خبر میں دیکھیں جس بھاوان کو ادھار سکتے ہیں سی اے موہا دو ریون لگے تھے بی جے پی بولے اسی لئے نتیسک کہلاتے ہیں ربڑ شٹیم مکھی منتری جی اب حاجبہ پردیس سنجد جائسوال نے ایک بار پھر سے موکی منتری نتیس کمار پر حملہ بولا ہے سنیوار کو سنجد جائسوال نے فیسبوک پر ایک پوشٹ شیئر کر لکھا ہے کہ جدوئی کے راشتیہ اچھے لالان سنگ جی مانینے نتیس جی کو فولپور سے لوکسوا کو چناؤ لڑوا رہے ہیں ویسے تو مانینے جی کی اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ نالاندہ سے بہار بیہار میں کہیں بھی چناؤ لڑ سکے لیکن اگر پردان منتری کا سپنا دیکھ رہے ہیں تو پھولپور سے چناؤ لڑنا جرور چاہیے ساتھ اپنے پوشٹ میں سنجد جائسوال نے آگے لکھا کہ ویسے بھی بہار میں اب مانینے نتیس جی کی یہاں حیثیت رہ گئی کہ جس بھوان کو دگاٹن کرنے بعد جاتے وہاں پر دو دگاٹن کا ریبن لگا رہتا ہے اوپر والا ریبن تجسو جی کاٹتے اور نیچے والا ریبن نتیس جی کے اسے میں آتا ہے اتحاس کی یہاں پالی گھٹنا ہوگی کہ جب کسی بھوان کو دگاٹن منتری جی کرے تو وہاں دوسرا ریبن کاٹ کر دگاٹن اسی بیباگ کا منتری کرے پھر بھی مجھ سے یہ پرسن کیا جاتا ہے کہ میں نے مانینے نتیس جی کو ربار شٹیم منتری کیوں کہتا ہوں اگلی بڑی خبر میں دیکھیں سی ایم پر بھڑ کے بیجائی سنہ نے حملہ بولا سرپ اپنے نام کے لیے جیتے ہیں نتیس کمار جیہاں بیجائی کمار سنہ نے کہا کہ کچھ لوگ صرف اپنے نام کے لیے جیتے ہیں لیکن ان کے چلے جانے کے بعد ان کا نام ختم ہو جاتا ہے لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے پاچان کبھی ختم نہیں ہوگی یہ بات جنتا بھی جانتی ہے انہوں نے کہا کہ اٹل بیہاری باجپے کا کام سب دیکھ رہا ہے لیکن ابھی بیہار کے مجھے منتری نتیس کمار نے اپنے نام کے لیے بیدائی کو کبھی نام مٹا دیا ہے بیہار کے گنڈا راز کو وہ جنتا راز کر رہے ہیں نیتا پردی پہچ نے کہا کہ مجھے منتری نتیس کمار بیہار میں جاتیہ انماد فیلانے کا کام کر رہے ہیں بیجے پی ہمیں سب بیہار کے بیقاس کے لیے سنکلپ تھے انہوں نے کہا کہ بیہار کے بیقاس کے لیے کیند سرکار نے سوال لاکھ کڑور دیا اور اس کا بندر بات ہوا ہے بیہار ویدان سبہ آجا چھونے کے ناتے میں نے کئی بار بھشت اچار کو روکنے کے لیے کمیٹی کا گھن کیا ہے بیہار میں جو بھشت لوگوں کی جامات ہے وہ اب اسے سے راج کے نام پر اور پیسے کمانا چاہتے ہیں باڑی خبر میں دیکھیں سینٹرل ریلوے نے 22 پدوں پر نکالی ہے سکچوکوں کی بہالی جہاں سکچک بننے کے لیے چک امیدواروں کے لیے بڑی خسکبری ہے سینٹرل ریلوے نے سکچک پد کے لیے بہالی نکالی ہے جس کے لیے چکو رویوگ امیدوار آویدن کر سکتے ہیں 22 پدوں کے لیے بھرتیا نکالی گئی ہے امیدوار 4 اکٹوبر 22 کو ووک ان انٹرویو میں بھاگ لے سکتے ہیں بات دیکھ اس بھرتیا بھیان میں ٹی جی ٹی اور پی آر ٹی کو بھی پراتمکتہ دی جائے گی جس میں پی جی ٹی کے چھ پد کو پراتمکتہ دی جائے گی وہیں پی آر ٹی کے نو پد کی بہالی اس بھرتی کے دوارہ ہونے والی ہے بیباغ نے جو جانکاری ساجہ کیا ہے اس کے مطابق اس بھرتی پرکریا کے دوارہ بھرتی پرکریا میں الگ الگ پدوں کے لیے الگ الگ یوگتہ رکھی گئی ہے بھوستاوال منڈل میں ریلوے اسکول کے لیے نکالی گئی ہے بھرتی چین کونٹریٹ کے ادھار پر ہوگی چکہ امیدوار کے عمرہ 18 سے 65 سال کے بیچ ہونی چاہیے وہیں پی جی ٹی پد پر چینی تو امیدواروں کو 27,500 روپیے مانسک ویتن رہے گا وہیں ٹی جی ٹی پد پر 26,250 روپیے اور پیارٹی پد پر چانیت امیدوار 21,250 پرتی ماں ملے گا امیدوار انٹروی کے لیے بھوستاوال اسکت دیارہ موفیس میں چار اکٹوبر کو سامل ہو سکتے ہیں بھاری خبر میں دیکھے بیہار کے نگر نکال چناؤں میں دلچسو مقابلہ ایک دوسرے کے خلاب اترے پتی اور پتنی جہاں پونپون نگر پانچائت کو لے کر انومندل کاریالے میں پورے دن گہما گہمی رہی انومندر کاریالے ست بھومی صدار اپا صدار اپا صدار اپا صدار اپا صدار اوپ سمارتہ کے کاریالے میں نامانکن کے لئے پہنچے موئی کی پارشت کے لئے پونم کماریبو ان کے پتی ہیمت رنجن کمار کے بیچ ہونے والے سے مقابلے کو لے کر لوگوں کی بیچ تر تر کی چرچہ ہے اسی بیچ نامانکن کر باہر نکلنے تک پونم دیبیبو ہیمت رنجن کسور الگ الگ اپنے سمارتوں کو کے ساتھ رہے اور ان کے سمار تک بھی الگ الگ جھنڈوں میں تھے پاتی پتھ نے ایک پتھ موئی کی پارشت کے لئے چناؤئی میدان میں آنے سے مقابلہ دلچپس ہونے کی سمحابنہ ہے باڑی خبر دیکھیں بیہار میں اب وکیل بننا سن بیہار بیہار یونیورسٹی میں کڑا ہوا لوگ میں داخلے کا نیام سمجھے ایڈمیسن کے پرکریہ جی اب بیہار بیسوی دلے میں اب لوگ میں داخلہ سنگت پرویش سے پریچہ کے ادھار پر ہوگی بیسوی دلے پرساسن اس کی تیاری میں جھوٹ گیا ہے آگلے ستر دوزار تیس سے لوگ کے لئے پریچہ اجد کی جائے گی ایسے میں وکیل بننا اب واسان نہیں رہے گا پہلے کولیج اس طرح پر پریچہ ہوتے تھی اس میں کامپیڈیشن کم تھا سنگت پرویش پریچہ میں یہ کڑا ہو جائے گا اس میں پاس کرنے والوں کو ہی ایڈمیسن ہو پائے گا انہیں کم نمبر آنے پر من چاہا کولیج نہیں ملے گا پریچہ نیانترک ڈاکٹر سنجے کمار نے سکروار کو اس کی جانکاری دیتے ہوئے بتائے کہ بیہار بیسوی دالے کے انترگاد لوگ کے تین کولیج سنچالیت ہوتے ہیں تینوں کولیج ملا کر 540 سٹے ہیں ابھی سب ہی کولیج اپنے اس طرح سہی پرویش پریچہ لے کر داخلہ لیتے ہیں پرویش پریچہ میں پاس کرنے پرویش آتروں کا داخلہ لیا جاتا ہے تین کولیج میں دو سمند اور ایک انگیبو تکائی ہے پریچہ بیبا کے انسار بار کاؤنسلنگ سے مانت آتے ہیں سنگت پرویش پریچہ کے تیاری سرو ہو جائے گی آج کے لئے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ امارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں